اشرف المخلوقات تو اللہ نے جب فرشتوں کو کہا تھا انسان کے سامنے جھکو اور اللہ نے کہا جب وہ شیطان نے کہا کہ میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا تمہیں بھی نہیں پتا میں نے اس انسان کو کیا نولج دیا طاقت دیا تو وہ انسان کو بھی نہیں پتا اور 99.9% لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا تو یہ جو سٹارٹ اپس ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے سمجھنے والی یہ جو سٹارٹ اپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا آیا اور میں پھر اس آئیڈیا کی پیچھے پڑا اور میں نے اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی سارے دنیا کے جتنے بڑے کام ہوئے وہ یہ آئیڈیاز ہی تھے جو کہ ایک آدمی لے کے ایک سر پھرا آدمی نکل کے آئیڈیا لے لیتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا کو وہ کیسے کامیابی پر پچھاتا ہے اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ راستے میں ہار مان جاتے ہیں خوف صدا ہو جاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے میں اگر فیل ہو گیا تو میرے اوپر لوگ ہنسیں گے میں ظلیل ہو جاؤں گا میرے پاس پیسے کدھر سے آئیں گے اور وہ پھر جتنا اچھے سے اچھا بھی آئیڈیا ہو وہ پھر رک جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے اور وہ دنیا کی ریس ہار جاتا ہے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے وہ جب اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے تو وہ کشتیاں جلا کے جاتا ہے اس آئیڈیا کے اوپر وہ فیصلہ یہ کر لیتا ہے کہ اب میں واپس نہیں جانا میرا جو جو میں نے وہ وہ کہتے ہیں نا burn your bridges جو میں نے پول بنایا تھا وہ اب پیچھے نہیں ہے راستہ کوئی اس کے پاس plan بھی نہیں ہوتا وہ پھر سے ایک جگہ جب آپ concentrate کر کے اور ہار نہیں مانتے اور بار بار اس چیز کے اوپر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں مایوسیاں ہوتی ہیں گرتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں کامیاب جب بھی آپ گھر کے setback ملتی ہے failure ملتی ہے لوگ مزاکڑاتے ہیں جب آپ پھر کھڑے کھڑے کا مطلب یہ کہ آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ میرے اسے کیا غلطی ہوئی یہ میرا آئیڈیا کیوں نہیں میں پہنچ سکا وہ جو تجزیہ ہوتا ہے جس میں soul surgeon کے ساتھ کہتے ہیں جب آپ پھر سے اپنی جو غلطی ہوتی ہے اس کو دور کر کے جب آپ پھر پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں آپ پہلے سے زیادہ تکڑے ہو جاتے ہیں اپنی مشن کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور یہ مسلسل ایک process ہے جس کو struggle کہتے ہیں قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا ہی دوں گا جتنی تم جدوجہد کروگے struggle کروگے struggle بناتا ہے ایک انسان کو اور یہ جو ایک آسان راستہ لوگ لے لیتے ہیں میرے بس کہی آتے ہیں جی مجھے جی سرکاری نوکری دے دو سرکاری نوکری دے دو میں کہا کیوں سرکاری نوکری چاہیے بس جی پینشن لگ جائے گی آئے کہ کام کرو یا نہ کرو کتن خامل جائے گی یہ جو راستہ ہوتے ہیں تباہی کا راستہ ہے اگر کسی انسان نے اپنا potential ختم کرنا ہے نا تو بس آسان راستہ لے لو جو بھی جو بھی جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں مانگتا کیا میں بڑے لوگوں سے پوچھتا کہ بانچ وقت ہی نماز آپ پڑھتے ہیں ہم مانتے کیا اللہ سے آپ تو صرف پانچ وقت کی نماز میں ایک چیز مانتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی کس کو اللہ نعمتیں بکشے گا جو سب سے کامیاب انسان اس دنیا میں ان کو ہی نعمتیں بکشی نا اللہ نے وہ کون تھے اللہ کی پیغمبر تھے جو دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کی کسی کی آسان زندگی نہیں تھی اس جب بھی شروع ہوئے لوگوں نے مزاگ اڑایا ہر کچھ کیا ان کے اوپر کیا کیا تشدد نہیں کرنے کی کوشش کی سب پیغمبروں کے اوپر کامیاب انسان ایک مشکل وقت سے گزر کے کامیاب ہوتا ہے یہ جو فیری ٹیلز میں میں کہتا ہوں نا کہ ہیپلی ایور آفٹر یہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے زندگی کے اندر جس تن آپ کی سٹرگل ختم ہوتی ہے آپ کی زندگی نیچے چلی جاتی ہے زندگی میں پلیٹو نہیں ہوتا یا آپ اوپر جا رہے ہیں یا نیچے آ رہے ہیں اور جب تک آپ کی سٹرگل اپ اوپر جاتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ نے جتنی پاور دی ہے انسان میں جتنی صلاحیت دی ہے وہ نکلتی تا بہت جب وہ انسان اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہے ایک مشکل وقت کا سامنا کرتا ہے یہ جو سٹارٹ اپس ہیں یہ سٹارٹ اپس وہ لوگ ہیں جو جن میں حوصلہ ہوتا ہے اپنے آئیڈیا کی پیچھے جانا اور وہ معاشرہ جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے ان کو انکریج کرتا ہے وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے امریکن ڈریم کیا تھی امریکہ کیسے ایک عظیم ملک بن ہے ایک امریکن ڈریم تھی کہ کوئی باہر سے کہیں سے بھی جس طرح کبھی ہو کسی طرح امریکہ پہنچتا تھا کوئی آئیڈیا ہوتا تھا صبح سے لے کے شام کام کرتا تھا اور دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا تھا جبکہ ایک سٹرکچر معاشرے کے اندر اور جو معاشرے ڈیکلائن میں ہوتے ہیں وہ کبھی انکریج نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ایک معاشرے کی اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ وہ وائبرنٹ ہے یا نہیں اس میں جان ہے یا نہیں وہ اوپر جا رہا ہے یا نہیں صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کتنی آزادی دیتا ہے کتنا ان کو بیک کرتا ہے ان کی آئیڈیا کو کتنا بیک کرتا ہے یہ جو وینچر کیپیٹل جو چیز دیکھئی ہے یہ کیا ہے کہ ایک آئیڈیا کو بیک کر دیتے ہیں لوگ پیسے لگا دیتے ہیں آئیڈیا کے اوپر اور وہ معاشرے اوپر چل جاتے ہیں جو بھی معاشرہ ڈسکرنج کرتا ہے جو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا جب ایک گورنمنٹ کمزور ایک گورنمنٹ کی جو گورننس سسٹم نیچے جا رہا ہوتا ہے تو ادھر کی بیروکریسی جو بھی آپ آئیڈیا لیں وہ ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن جب ایک اوپر جا رہی ہوتی ہے گورنمنٹ تو وہ آئیڈیا کو سمجھتے ہیں بیک کرتے ہیں آئیڈیا کو اور ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ڈرتے نہیں ہیں یہ جو فیلئر سے ڈرنا ہے نا یہ جو ڈرنا ہے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں یہ کبھی آج تک کسی انسان نے بڑا کام کیا ہی نہیں جو یہ ڈرتا ہے فیلئر سے اس لیے قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ خوف جو ہے یہ ایک ہیومن پوٹینشل کو نیچے رکھتا ہے بڑا انسان بائن ہی نہیں سکتا جو ڈرتا ہے ہارنے سے ڈرتا ہے رسک چلا جائے ڈرتا ہے زلیل کر دیں گے جی مجھے میں اس سے خوف زدہ ہوتا ہے جو موت سے ڈرتا ہے وہ کبھی لوگوں نے بڑا کام نہیں کیا اور خوف قرآن اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں کیوں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں کیونکہ زندگی موت اللہ کے پاس ہے اس نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے میں تو سارا وقت ہم موت سے ڈرتے رہے وہ موت کا خوف دور کرنے کے لیے انہیں کہے تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں میرے ہاتھ میں عزت اللہ یہ جو فیلئر ہے جو لوگ مجھے کیا کہیں گے وہ بھی اللہ نے کہا جو مرضی کرو شام کو میڈیا پر آپ نے جو مرضی کہنا ہے عمران خان کے متعلق عزت وہ دینے والا ہے کوئی انسان آپ کی عزت نہیں لے سکتا کوئی آپ کو زلیل نہیں کر سکتا یہ بھی انسان کو حضادی دے دیتا ہے پھر اس سے کیا ہوتا ہے لوگ ڈرتے نہیں ہیں فیلئر سے نہیں ڈرتے ہیں رزق اللہ کے ہاتھ پہ آف تر ٹرڈن بات وہ کہتا ہے کہ آف تر ٹرڈن بات نئی چیز نئے راستے نئی سوچ اور یہ ایک چیز یہ جو نئی سوچ ہوتی ہے وہ عزاد ذہن نئی سوچ رکھتے ہیں غلام ذہن نہیں رکھ سکتا غلام تو فالو کرتا ہے عزاد انسان اپنے راستے چوز کرتا ہے جو اس ملک کو میں کیونکہ ہم بڑے ہوئے ہیں ہم پہلی جنریشن تھے جو ایک عزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں کلونیلزم غلامی سب سے بڑا ظلم فیزیکل غلامی نہیں کرتا ذینی غلامی کرتا ذینی غلامی کیا ہوتی ہے میں جب پہلی دفعہ میچ کھلنے گیا انگلن پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میرے سینئر پلئر مجھے کہہ رہے تھے سوچو بھی نہ کہ تم انگریز کو ہرا سکتے ہو وہ اتنے زبردہ سوٹ کی ٹیکنیک ایسی ہو یہ میچ ابھی سیریز شروع نہیں ہوئی انہوں نے پہلے سے کہا دیا کہ تم ان کو ہرائی نہیں سکتے کیونکہ یہ انگریز ہیں کیونکہ غلامی کی ہوئی تھی ان کی تو یہ جو اور جب آپ ایسی سوچ رکھیں آپ جیتے نہیں سکتے ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ مارے پر کونفیڈنسی نہیں تھا جو عزاد ذہن ہوتا ہے وہ ہی بڑے کام کرتا ہے وہ ہی اپنا راستہ چنتا ہے اور میں میرے میں کبھی اس چیز میں کبھی کوئی شک نہیں ہوا میں نے جب دیس سال پہلے پولٹک شروع کی تھی میرے میں کبھی بھی یہ شک نہیں تھا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جو بنے جا رہا تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے سکسریز میں یہ انشاءاللہ سارے اس خطے کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ شکریہ